بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ویورز آج میں آپ کے لیے ایک خوبصورت سی مشین چھوٹی سی مشین اور اس کا بہت بڑا کام جو کہ مہنگے مہنگے فشل جو آپ بزار سے کرواتے ہیں وہ اس مشین سے بہ آسانی گھر میں ہو سکتے ہیں تو دیکھئے اس مشین کے ساتھ 5 in 1 اس کا نام ہے بیوٹی کیئر مساجر تو یہ مختلف قسم کے آپ کو مساجر مل جائیں گے لیکن میرے پاس یہ مساجر بیوٹی کیئر مساجر والوں کا ہے 5 in 1 اس کا کام ہے 5 in 1 کے ساتھ دیسک دی گئی ہے اور ایک مشین ہے تو میں اس کو اوپن کر کے تو آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح یہ اس کے ٹول ہیں یہ دیکھیں اور ان کے الگ الگ فنکشن ہے جو میں آپ کو سمجھاتی ہوں یہ میں پاس ٹول ہے مساجر اس کے ساتھ ہم سارے ٹول جو ہے لگا کے باری باری استعمال کریں گے یہ نورمل جو آپ فیس پہ لگائیں گے کریم تو اس کو مساجر کرنے کے لئے ہے یہ سکریپر کا کام کرے گا جو آپ کے فوٹ اور نیکل کو بھی صاف کرنے کرے گا فیشل کے وقت تو آج یہ دیکھیں یہ بھی فارمی ہے یہ مساجر کو اور فیشل کریم کو اتارنے کے لئے استعمال کریں گے اور یہ ہمیں پاس یہ ایک ایسا باؤل رول ہے جو کہ رولر ہمارے فیشل کے اوپر سکریپ کرے گا اور کام کرے گا تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو چلی آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح یہ تمام ٹولز کام کریں گے میں آپ کے سامنے کروں گی جو ایلوویلہ جیل آپ لے لیں جیل آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں گھریلو جیل لے لیں گھر سے پوتے سے اتار لیں ایلوویلہ یا پھر باؤل جیل لے لیں میں باؤل جیل کا یہاں استعمال کروں گی اس کے ساتھ آپ کو روز وارٹر کی ضرورت ہوگی یہ دیکھیں روز وارٹر کی آپ کو ضرورت ہوگی کوئی بھی روز وارٹر لے لیں اور چاولوں کا آٹا جو ہے وہ میں استعمال کر کے آپ کو فیشل بتاؤں گی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں مساج کو بھی اور فیشل کو بھی اور مساجر کا بھی آپ کو میں یہ ٹول جو ہے استعمال کر کے بتاؤں گی کہ کس طرح استعمال ہوں گے تو آپ نے اگر یہ خریدنے ہوں یا بائے کرنے ہوں کبھی بھی ضرورت پڑے تو آپ میرا لنک نمبر وارٹس ایپ نمبر سے جو ہم نے اس ویڈیو کے اینڈ میں دیا ہوگا وہاں سے ہمیں آپ لنک کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو اس کو دو دن کے اندر آرٹر آپ کو پہنچا سکتے ہیں اور اس کے پرائز جو ہیں بہت منیمم ہیں تو آپ کے سامنے میں اب سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے یہ بھی کہنا ضروری سمجھوں گی کہ ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ جو بھی ویڈیو میری آئے وہ آپ کو پہلے ہی پہنچ جائے تو آج ہم یہ خوبصورت سی بیوٹی ٹپس جو ہیں آپ کو بتا رہے ہیں تو آئیے ہم فیشل کو سٹارٹ کرتے ہیں وہ کس طرح دیکھئے اس کے اندر میں نے دو سیل ایڈ کی ہیں سیل ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس مشین کو لگ کیا اس کو لگ کر دیا جو بھی ہم نے ٹول ایڈ کرنے ہیں تو اس کو پہلے ہم ایڈ کر لیں گے یعنی کہ لگا لیں گے تو سب سے پہلے ہم کر رہے ہیں کلینزنگ تو کلینزنگ کے لیے ہمیں یہ مناسب ٹول لگا تو ہم اس کو یوز کرتے ہیں کلینزنگ کے لیے ہم ایڈوویلہ کے ساتھ جب ہم فیشل کر رہے ہیں تو کلینزنگ کے لیے ہم نے تھوڑا سا ایڈوویلہ جیل لیا آپ کوئی بھی جیل لے سکتے ہیں آپ جو آپ کے پودے پہ لگاوا ہے وہ ایڈوویلہ لے سکتے ہیں یا میری طرح آپ اس طرح بھی ایڈوویلہ باؤل سے جیل لے سکتے ہیں تو جیل لینے کے بعد ہم نے سیمپلی اس کو اپنے اپنے ہتھیلی پر یا فیش پر جہاں بھی آفیشل کر رہے ہیں وہاں پہ اچھی طرح لگا دیا پھیلانے کے بعد ہم اپنی ٹول کا استعمال کرتے ہوئے دیکھیں ہم نے یہ جتنا آپ نے سپیڈ کو رکھنا ہے دو پوائنٹ دیے گے ہیں میڈیم این ہائی تو ہم اس حساب سے یہ دیکھیں یہ آہستے آہستے سے مساج جو ہے وہ کریں گے تاکہ تمام جو ہم نے ایڈوویلہ لگایا ہے اس میں ابزورب ہو جائے گا اور ہمارا اچھا سا ایک مساج کلینزنگ ہو جائے گا پھر اس کو کلینز کرنے کے بعد یہ دیکھیں بلکل اچھا سا ساف کلینزنگ ہو گئی ہماری اور اچھی طرح سے دو تین منٹ استعمال کریں اور اس کے بعد آپ ٹیشو پیپر کی مدد سے آپ اس کو اچھے سے ساف کر دیں تو دوسرا ہمارا دیکھیں سٹیپ ہوگا میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ میں آج ایلو ویلا کے ساتھ فشل کرنا آپ کو بتاؤں گی تو نمبر دو سٹیپ جو ہمارا یہ دیکھیں کتنا ہمارا اچھا فرق آیا ہے اور ہماری سکن ساف ہو گئی ہے کسی بھی فیس واش سے آپ کو سکن کو دھونا ہے دھونے کے بعد یہ کلینزنگ کے لیے ہم ایلو ویلا جیل تھوڑا سا لیا اور اس سے ہم نے مساجر مساجر جو مشین ہے اس سے ہم نے ٹول کے ساتھ مساج کیا تو اب ہم دوسرے سٹیپ میں کیا کریں گے ایلو ویلا جیل میں تھوڑا سا ہم یہ دیکھیں چاولوں کا آٹا ہے اس کو مکس کریں گے اس کے بعد ہم تھوڑا سا روز وارٹر جو ہے مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں تھوڑا سا ہم تھوڑا سا ہم نے اس کے اندر روز وارٹر کو مکس کر دیا اچھی طرح اس کی بلاننگ کریں بلاننگ کرنے کے بعد ہم نے یہ دیکھیں اچھ طرح بلانڈ ہو گیا اب ہم نے اس کو اس کو اس طرح سے اپنے فیس کے اوپر پھلا دینا ہے یاد رکھی اس میں تین چیزیں ہیں روز وارٹر ایلو ویل جل اور رائز کا چاولوں کٹا اس کو ہم نے سکربنگ کے طور پہ پہلے ہم نے کلینز کی ایلو ویل جل سے اور پھر ہم اس کو سکربنگ کریں یہ اچھے سے پھلانے کے بعد ہم نے کافی اچھی طرح اس کی لیئر دیں اور دینے کے بعد ہم اپنا ٹول استعمال کریں گے یہ سکربنگ ٹول اس کو کہتے ہیں تو ہم اس کا یوز کریں گے سکربنگ ٹول کا دیکھیں یوز کیسے ہوگا یہ دیکھیں یہ اس طرح یہ مشین جو ہے مقام کرے گی اس کو دو سے تین منٹ آپ سکرب کریں یہ دیکھیں اچھی طرح سے اس کی سکربنگ ہوگی اگر آپ کو یہ مشین اس طرح کی بائی کرنے ہو خرید نہیں ہو اور پسند آئے تو ہم لنک نمبر جو ہم نے دیئ گئے ہیں ورس اپ نمبر بھی تو آپ وہاں سے ہمیں لنک کر کے آرڈر بک کروا سکتے ہیں دو سے تین دن میں آپ کو آپ کا آرڈر پہنچ جائے گا اس مشین کے پرائز بہت منیمم ہے بہت کم پرائز کی یہ مشین ہے تو آپ اس کو دیکھیں کہ کیا اس کا یوز ہے اور کس طرح اس جگہ پہ مساج کر دیا سکرگ بگنگ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح یہ دیکھیں ساف کر رہی ہوں میں آپ کے سامنے تو اچھی طرح سے ہم اس کو ساف کر دیں گے آپ اس کے لیے کوئی فارم لے سکتے ہیں آپ روئی لے سکتے ہیں اور یہ دیکھیں بلکل اچھی طرح سے ہماری سکرب ہوں گے کرنے کے بعد آخری سٹیپ ہمارا اس کے اوپر آئے گا اس کو روز وارٹر کے ساتھ دیکھیں ہم نے روز وارٹر ڈالا اور اب ہم ایک اور ٹول جو ہے ہماری پرشن ٹول آخر میں ہم وہ لگا کر اس کو ذرا سا کلین تاکہ یہ پوری طرح سے سکن میں جذب ہو جائے اور صاف ہو جائے یہ دیکھیں یہ کرنے کے بعد ہمارے تینوں سٹیپ مکمل ہو گئے اور ہم اس کو اچھی طرح سے صاف کر دیں گے یہ دیکھیں ہم نے سکن کتنی اچھی طرح سے صاف اور گلوپ کر رہی ہے اور بلکل من جنی ڈیوڑی ڈیوڑی ڈیوڑی